تو دوستے ایک نئی اور فریش ویڈیو میں ہم سبی کا سواگت ہے دوستو اس ویڈیو میں ہم انباکس کرنے والے ہیں بویا کا بی وائی ایم ون مک کو جو کی کافی بڑی ہے میں نے ایمیزن سے پرچیس کراتا راؤنٹ ایٹ ٹو نائن ہندر روپیس کے راؤنٹ پرچیس کراتا تو میں لنک پروائیٹ کر دوں گا ڈسکرپشن میں تو آپ وہاں سے جا کے خرید سکتے ہیں کافی بڑی ہے مک ہے یوٹیوبر جو بگنرز ہیں ان کے لئے یا کسی بھی چیز کے لئ دے سکتے ہیں لنک میں ڈسکرپشن میں آپ کو لنک اس کا مل جائے گا باقی دوستو اب بات کرتے ہیں اس بویا کے مک کے بارے میں اور ان کو کرتے ہیں انباکس لیکن دوستو اس سے میں سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا اگر چینل پر پہلے ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کر دینا بیل آئیکن بھی پریس کرنا لیٹسٹ اپ ڈیٹس کے لئے تو اب چاہرہ ٹائم بیسٹ کرتے نہیں ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں اس کی انباکس تو دوستو یہ ہی رہا ہے ہمارا باکس کافی ہی بری حالت میں میں کوئی کنڈیشن بلکل اچھی نہیں لگی مطلب میں امیزن سے مانگا ہے پیکجنگ تھوڑی اچھی ہو نیچی دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے جیسے پتہ نہیں یوز پروڈکٹ ہے یا کھراپ پروڈکٹ ہے باقی جب انباکس ہوگا تب ہی ہمیں پتہ چلے گا کیا ہے لیکن میں کافی ڈیسے پوائنٹ ہوں اس کی ایسی پیکنگ دیکھ کر تو یہ اس کی بیک سائیڈ میں تھوڑی بہت اس کی ڈیٹیلز لکھیں ہے کیا کیسے میں اس کی کیسے کیا س påکشن کیا اس کی فیچرز ہیں کیا کہ اس میں ساتھ میں مل جاتا ہے ڈی ایس لا آر موبائیل فونز کافی چیزوں سے یہ یوز ہو سکتا ہے تو یہی کچھ چیزیں اس میں لکھی میں اس کے فشن کافی سارے فیچرز ہیں quien center کریں گے تو ساتھ ساتھ اس کے بارے میں بات کریں گے تو باقی کافی بڑی امک لگ رہا ہے لیکن وہی یار ڈسیپوائنٹمنٹ ہے باکس کی تو اب ٹائم بیس کرے بھی نیار ان کو فائنلی کھولتے اور کھولنے لیے ہم پڑا یوز کریں گے تھور کا ایکس تو یہ کافی بڑی ہے تھور کا تو اس تھور کے ہتھیار سے ہم اس کو انبوکس کرنے والے ہیں تو دیکھتے ہیں اس سے انبوکس ہوتا ہے نہیں ہوتا کئی بار ہو جاتا ہے کئی بار نہیں ہوتا تو باقی فٹا فٹس سے انبوکس کرتے ہیں اس کو اور دیکھتے ہیں کھول کر تو لو یار فائنلی یہ کھولی گے ٹیپ نکل گئی سیر تو اب اس کو اوپن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کے اندر تو اب دیکھتے ہیں اس کے اندر سے کیا کیا نکلتا ہے کیا کہ اس میں میں چیزیں ملتی ہیں انبوکس تو پہلے تو آئی دیکھتے ہیں اس کا پاؤچ ہی نظر آرہا تھا یہ سائیڈ رکھو اب اس کے اندر یہ اس کا پاؤچ نظر آرہا ہے تو اس کو پاؤچ کو باہر نکلتے ہیں تو کافی بڑیا پاؤچ ہے کافی سوفٹ لیدر میٹیریل لگ رہا ہے بویا لکھا ہو ہے جو کہ کافی بڑیا لگ رہا ہے بویا لکھا ہوا کافی ہینڈی ہے مطلب کافی ہینڈ یہ ہے کیری کرنے میں کافی آسان ہوگا چھوٹا سا پاؤچ ہے اس کے اندر آپ کا پورا مک ہے اور باقی پہلے اس کو سائیڈ میں رکھ دیا اور دیکھتے ہیں اس میں اوہ کیا کیا اسیسریز مل جاتی ہیں ہمیں تو یہ ہمیں کچھ سٹیکرز مل جاتے ہیں مینویل مل جاتی ہے اور یہ سٹیکرز کچھ نیا ہے پہلے سٹیکرز نہیں آتے تھے بویا مک کے ساتھ اب سٹیکرز بھی آنے لگ گئے ہیں تو کچھ انٹرسٹنگ ہے باقی دیکھیں گے ان کو کہیں پیسٹ کرنا ہوا تو ان فیوچر دیکھیں گے کہیں پیسٹ کرنا بنا ہی ان کو پیسٹ کر دیں گے باقی ساتھ میں دیکھنے کو مل جاتی ہیں مینویل جو کی زیادہ تر کوئی نہیں پڑھتا بی وائی ایم بن کی مینویل اگر آپ کو پڑھنی ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں ساتھ بھی ساتھ یہ ایک اس کا ہے ورنٹی کارٹ تو یہ بھی ویسے سمبھالنا تو کچھ اتنا جورت ہے اتنی میرا خیال سے اس کی کیونکہ ہمارا پاس بل ہے تو بل سی ویلیڈ ہوتا ہے تو اس کو بھی سائٹ رکھتے ہیں اب آگیا ہے ہمارا مین یہ پاؤچ اس پاؤچ کے اندر ساری چیزیں مکس ریلیٹڈ تو اب اس کو کھولتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں ہمیں کیا کیا مل جاتا ہے تو پہلی جو چیز ہے وہ ہے ہمارا مین یہی مک اور دیکھتے ہیں اس کے اندر اور کچھ تو نہیں تو یہ دیکھو ہے اندر اچھا ایک تو یہ پڑھی ہوئے سلیکا جیل تو ایک تو اس میں سلیکا جیل نکلی ہے ساتھ میں یہ ساتھ میں کیا ہے بویا کا ایسی کچھ ہے بس برینڈنگ کے لئے باقی یہ ایک مل جاتی ہے ہمیں اس کے اندر سلیکا جیل یہ تو سائی ڈی کرو بھائی پوائزن ٹائپ ہوتا ہے کچھ تو باقی یہ ہے ہمارا مین پروڈکٹ جو کی بویا کا مک ہے اور ساتھ زیادہ ہمیں اس میں بھی کچھ چیزیں مل جاتی ہیں تو پہلے اس مک کو دیکھتے ہیں تو کافی بڑیاں مک ہیں کافی اچھے مطلب اسی قوائلیٹی میرے کو کافی بڑی لگ رہی ہے ہارٹ سو نو سو رکل میں اگر آپ مک لے رہے ہیں تو اس کی قوائلیٹی اس سے بیٹر تو آپ کو نہیں مل سکتی مطلب اگر آپ اس کو یوز کر کے دیکھیں گے نایر کافی بڑیاں قوائلیٹی ہے اس کی مطلب یار ان کو ٹچ کرنے میں کافی سمودھ کافی سوفٹ میٹیریل یزو رکھا ہے اور یہ رہا ہمارا مین مک جس کے اوپر ابھی فوم لگ جائے گی تو یہ جو ہماری جو سانسوں کی واج ہوتی ہے یہ اس کو کینسل کرتی ہے تو یہ ہے باقی اس میں دیکھتے ہیں ہمیں کیا کیا مل جاتا ہے تو اس کے اندر میں اگر آپ دو تین ہائٹ میں دیکھ رہی ہیں ایک تو اس میں سیل مل جاتا ہے اس سیل آپ کا صرف طب ہی کام کر دیا ہے اس اگر آپ ڈی اے سل کر رہے ہیں کسی کیمیورے سے شوٹ کر رہے ہیں تو آپ کو سیل ڈالنا ہے اور یہاں پر ایک بٹن میں آپ نے اس کو آن تھی کر دے ہیں ۔ اس کے اندر سیل دلے گا اس لل سیلی چیل کی دلے گا اور دن think radically in Excel ہمارس پر نے باقی کسی وعدہ بٹن بھی لیکن اگر آپ کیمرے کے ساتھ یوز کر رہے ہیں تو آپ کو اس کو اون کرنا پڑے گا اوپر کی طرف اور آپ کو ڈالنا پڑے گا اس میں سیل تو یہی ہے مین اگر آپ کو سمارٹ فون سے یوز کرنایا تو کوئی ضرورت نہیں سیل کی سیل کو بھی آپ سائیڈ میں رکھ سکتے ہیں اس کو لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے خاص اب آپ دیکھتے ہیں اور کامرا یوز کر relevant جاتا ہے تو دیکھنے کو مل جاتا ہے تو اب ساتھ میں دیکھنے کو تین آئیٹ میں اور مل رہی ہے ایک تو ہمیں مل جاتا ہے فوم جوٹی لگے گا ہے مائک پر یہ بھی کافی بڑی قوالیٹی کا لگ رہا ہے دیکھو بلکل چمہ کر رہا ہے کافی اچھا تھوڑی سی گلیٹرنگ لگ رہا ہے اگر میں فلیج لاکر آپ کو دکھاؤں تو تو مطلب کافی اچھی لک ہے اس کی بھی کافی بڑی ہے اور کافی سوفٹ بھی ہے تو اس کو بھی فیل آر سائیڈ میں رکھتے ہیں تو اب یہ باقی ہمیں ایک کنیکٹر مل جاتا ہے اس میں کی اگر کسی میں ایسی موٹی پن لگتی ہے آکس ویلی تو آپ یہ لگا سکتے ہیں اس کے آگے فٹ کرس کے اس کو یہ یوز کر سکتے ہیں بھی شاید پتہ نہیں کس میں لگتا ہوگا تو باقی اس میں ہمیں ساتھ ہی ساتھ ایک مل جاتا ہے ٹیپ چوکی لگے گا مائک پر اب اس کو ہم کرتے ہیں فائنل اسیمبل پورا تو پہلے تو ہم اس کی مائک کے اوپر اس کا ہیڈ لگا دیتے ہیں جو اس کی فوم ہے تو اس کو ہم لگا دیتے ہیں پہلے اپنے اس کو لگانا ہے دونوں طرف سے تھوڑا سا اس کو اوپن کر کے لگا لو بعد میں ہلکا سا بھی لگ جانا تو تھوڑا سا نیچ سے کھائچ دو یار ایک بس جیسے سکرو کو اوپر سٹھائٹ کرتے ہیں نا بیسے ہلکا سا تھوڑا پریشر کے ساتھ کر دو تو یہ کافی اچھے سے لگ جائے گا باقی آئی تنگ یہ لگ چکا ہے کافی حد تک تو لگ گیا ہے اب اس میں ہم فٹ کریں گا اس کا کلپ جو کہ ہم ماؤنٹ کر سکتے ہیں اپنے شوڑڈرز پہ اور شوڑڈر کر رہا ہوں حالب اپنی شرٹس یا ٹی شٹس کے اوپر تو اس کو تو سمپلی کچھ نہیں کرنا اپنے جگہ بنی ہوئے آپ نے صرف اس جگہ کے اندر اس کو پریس کرنا تو یہ آٹومیٹکلی لگ جائے گا تو بس اس میں تو اور کچھ نہیں تھا تو یہ بن گیا ہے اپنے کلوٹس پہ اپنی شرٹ پہ ٹی شٹ پہ کہیں بھی اس کو ٹائی کر سکتے ہیں جو کہ کافی بڑی اور کافی ہینڈی ہو جائے گا اور اس کی وائر تو ہے اکنی لبی دیا کیا بھر آم سے کلوٹس کے نیچے اس کو ڈال سکتے ہیں تو یہ ہی ہے اس کو تو فیلالہ ووپر ڈال دیتے ہیں باقی یہ چیز ہے اب ہمارے بلکل کام کی نہیں ہے میرے فیلالہ کنیکٹر بھی کام کرنے اور ساتھ جاتھ سیل بھی کسی کام کرنے بھی تو کیونکہ ابھی جو شوٹنگ ہوگی باقی تو ابھی یہ ہی چلے گا ہمارے لے تو سالی چیزیں میں نے سائیڈ میں رگ دیا اور کافی بڑیا مائک ہے اگر آپ کو یہ ٹرائے کرنے اور آپ بگننگ کرنے اپنے یوٹیوب کے کسی بھی چیز کی کریئر کی جس میں آپ کو مائک چیئے تو یہ بویا کا جمعی کافی بیسٹ مائک ہے اور کافی بڑیا مائک ہے تو میں تو آپ کو یہ ہی کہوں گا اگر آپ مائک دیا گیا تو آپ یہی والا مائک لیں تو دوستو یہ ہی تیار آج کی ویڈیو جس میں نے آپ کو بویا کا بیو آئی ایم بن میک انبوکس کر کے دکھایا کافی بڑیا میک ہے ایمیسن میں اس کا یارہ میں نے آپ کو ڈسکرپشن میں اس میں ایمیسن کا لنک اس کا پروائیڈ کر دیا ہے تو آپ وہاں سے جا کے چیک آؤٹ کر سکتے ہو اور پرچیس کرنا تو وہاں سے پرچیس کر سکتے باقی دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا اگر ویڈیو پسنے ہے تو دوستو لائک کرنا بلکل نہ بھولنا ویڈیو کو دوستو شیئر ضرور کرنا باقی دوستو چینل پر پہلی بڑی چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں بیل آئیکن بھی پریس کرتے ہیں لیٹسٹ اپ ڈیٹس کے لئے باقی دوستو رکھتے ہیں اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں اگری ویڈیو میں تب تک کے لئے بودھ بائی